بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز دوستو اس ویڈیو میں میں دو سے پانچ فروری کے دوران ملک کے جن شہروں میں بارش برہ باری یا زالہ باری کا امکان ہے ان کے نام بتاؤں گا بلوچستان سے کشمیر تک بارشوں برہ باری اور زالہ باری کی آمد آمد ہے کیونکہ دو سے پانچ فروری کے دوران ایک طاقتور مغربی ہواوں کا سسٹم ملک میں بارشوں اور برہ باری کا باعث بنے گا صبح وار تفصیل درج زیل ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں صبح بلوچستان کی تو دو فروری سے مغربی سسٹم بلوچستان کے راستے ملک میں داخل ہوگا اور اس سسٹم کے اثرات چار فروری تک صبح بلوچستان میں دکھائی دیں گے منگل سے جمعیرات کے دوران صبح کے شمالی اور شمال مشرقی علاقوں میں ہلکی بارش اور بلند پہاڑی سلسلوں پر برف باری متوقع ہے بشمول کوئٹا، چمن، پشین، زیارت، زوب، لورالائی، کیلہ سیف اللہ، کولوس، سبی، مستوانگ، نشکی، قلات، دیرہ بکٹی، سوئی اور گدو نوام میں اچھے امکانات موجود ہیں چند ایک مقامات پر گرد چمک اور زالہ باری کے امکانات بھی موجود ہیں اب بات کرتے ہیں صبح پنجاب کی شمالی پنجاب کے مختلف علاقوں میں دو سے پانچ فروری کے دوران گرد چمک کے ساتھ ہلکی سی درمیانی بارش متوقع ہے اسلام آباد، راولپنڈی، تیلہ گھنگ، اٹک، چکوال، گجرات، جہلم، منڈی بہاودین، سیالکوٹ، نارو وال، گجران والا، لاہور، حافظہ باد، سرگودہ، خوشاب اور گردو نوام میں اچھے امکانات موجود ہیں ان علاقوں میں چند ایک مقامات پر اس دوران زالہ باری بھی ممکن ہے دو سے پانچ فروری کے دوران وستی پنجاب میں چنیوڑ، جھنگ، بکھر، لئیہ اور گردو نوام میں گرد چمک کے ساتھ ہلکی بارش سے درمیانی بارش اور کہیں کہیں زالہ باری کے امکانات ہیں جبکہ وستی پنجاب کے باقی علاقوں بشمول فیصل آباد، ٹوبا ٹیک سنگ، ساہی وال، خانے وال، اکارا، پاک بطن، وہاڑی، گوجرہ اور گردو نوام میں گرد چمک کے ساتھ ہلکی بارش اور کہیں کہیں زالہ باری کے امکانات ہیں اگر ہم جنوبی پنجاب کی بات کریں تو جنوبی پنجاب میں بودھ اور جمعیرات کو راجنپور، نیرہ غازی خان، مزفرگرد خانپور، رحیمیار خان اور گردو نوام میں گرد چمک اور کہیں کہیں زالہ باری کے ساتھ ہلکی سی درمیانی بارش کے امکانات ہیں جبکہ جنوبی پنجاب کے باقی علاقوں ملتان، لودرہ، میلسی، بہاولپور، حاصلپور، بورے والا، بہاولنگر، احمد پور اور گردو نوام میں گرد چمک کے ساتھ ہلکی بارش یا بندہ باندی متوقع ہے چند ایک مقامات پر زالہ باری کا بھی امکان ہے اب بات کرتے ہیں صبح سندھ کی سندھ کے وسطی، جنوبی اور ساحلی علاقوں خصوصاً کراچی میں اس دوران موسم سرد اور خوشک رہے گا دھند بننے کے امکانات ہیں جبکہ تین سے چار فروری یعنی بدھ اور جمعیرات کی رات میں سندھ کے شمالی علاقوں مشمول لارکانہ، جاکب آباد، کشمور، سکھر، مہراپور، بنو آقل، گھوٹکی، شہداد کوٹ، کمبر، خیرپور، مونجوڈارو، مہیڑ، کنڈیارو، چونڈکو، گمبت اور گردو نوامے چند ایک مقامات پر بندہ باندی یا ہلکی بارش کی ممولی امکانات موجود ہیں اب بات کرتے ہیں خیبر پختونخواہ اور گلگت کی دو سے پانچ فروری کے دوران خیبر پختونخواہ اور گلگت بلتستان کے بلند بہاڑی سلسلوں اور وادیوں بشمول سکردو، چترال، کلام، سواد، منگورہ، مالمجبہ، اپردیر، لوئر دیر، بٹخیل، مالاکنڈ، ایپٹ آباد اور گردو نوامے تیز برفباری متوقع ہے خیبر پختونخان کے باقی شہری علاقوں بشمول پشاور، مردان، کوہارڈ، ہنگو، بنو، کرگ، لکی مروت، ٹانگ، دیرہ اسماعیل خان، کلاچی اور گردو نوامے اس دوران ہلکی بارش کے امکانات ہیں اب بات کرتے ہیں کشمیر کی، اندرونے کشمیر کی وادیوں بشمول، لداخ، کارگل، پلواما، سری نگر، بڑھگام، برامولا، کپوارا، نیلا، مزفر آباد، گڑی، بٹا، باغ، راولا کوڑ گردو نوامے تیز بارش اور برفباری متوقع ہے جبکہ کوٹلی، بھمبر، میرپور سٹی اور گردو نوامے اس دوران درمیانی بارش کے امکانات موجود ہیں دوستو یہ تو تھی دو سے پانچ فروری کے دوران ملک کے مختلف شہروں میں بارش کی صورتحال یہ تو امکانات ہیں انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ